موسیقی اوکے جی ہمارا جو آج اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے چیپٹر نمبر فور کا ایک چھوٹا سا نمیریکل ہے فیسیکلی ایوگیڈروز نمبر کے حوالے سے اگر آپ کو اپنا فرس چیپٹر اور تھرڈ چیپٹر میں نمیریکلز وغیرہ یاد ہوں تو ہم نے ایوگیڈروز نمبر کی بیسیک تمام اپلیکیشنز کون سٹڈی کر کے آئے ہیں تو یہ جو اب ہم آج طریقہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایوگیڈروز نمبر کو ڈیٹرمن کرنے کا ڈیٹرمنیشن آف ایوگیڈروز نمبر بائی کرسٹلائن سولیڈز کرسٹلائن سولیڈز کس طریقے سے ہمیں وہ انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں کہ جس سے ہم ایوگیڈروز نمبر جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل کے ثرو اس میں آپ کے بک میں بھی سمجھایا ہوا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں بسیکلی جو ہے وہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی کسٹلائن سولیڈ کی دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اگر وہ ہمیں ایویلیبل ہوں تو ہم وہاں سے ایوگیڈروز نمبر جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں نمبر ون ایز دو وولیم آف ون گرام مول آف سولیڈ آف کسٹلائن سولیڈ ہمیں پہلی چیز جو چاہیے وہ اس کے ایک مول کا وولیوم چاہیے اور دوسری جو چیز چاہیے that is the distance between its atoms یا پھر ions جسے وہ مل کے بنا ہے اس کے درمیان جو distance ہے وہ اور اس کے ایک مول کا وولیوم اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو بڑی آسانی سے جو ہے پیڈکٹ کر سکتے ہیں اپنا ایوگیڈروز نمبر لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ وولیوم جو ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آتا ہے that comes from the density of the solid جو solid کی density ہوگی اس سے ہم اپنا وولیوم نکال لیں گے اور distance جو ہے وہ ہمیں literature سے مل جاتا ہے through the x-ray technique جو انسی x-ray technique ہوتی ہے اس سے تمام compounds کے distance carbon distance یا جو atoms اور ھائنس کے درمیان distance ہوتا ہے that is available تو یہ دو چیزیں جب ہمارے پاس موجود ہوں گی تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنا ایوگیڈروز نمبر جو ہے وہ پیڈکٹ کر لیں گے ایک ایک اگزامپل آپ کے بک میں جو ہے وہ given ہے اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگزامپل اگزامپل کی statement کہ دنسٹی آف لیتھی ایم فلورائیڈ is 2.65 گرام پر سینٹی میٹر کیوب آگے وہ کہتا ہے it is made up of کیوبک ری کیوبک ری کا مطلب ہے کہ لیتھی ایم فلورائیڈ کا جو سٹرکچر ہے that is کیوبیکل جف کے اندر لیتھی ایم اینڈ فلورائیڈ نیگٹیو آئینز جون سے ہیں وہ ایمبیڈڈ ہیں اس کے کیوب کے اندر آگے وہ ہمیں ڈسٹنس دے رہا ہے ڈسٹنس between ڈیز آئینز کون کون سے آئینز لیتھی ایم اور فلورائیڈ آئینز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے that is 2.01 اینگ سٹروم اب 2.01 اینگ سٹروم کو جب آپ سینٹی میٹرز میں کنورٹ کرتے ہیں that becomes equal to 10 raise to power minus 8 سینٹی میٹر basically جو اینگ سٹروم ہوتا ہے وہ 1 into 10 power minus 10 میٹرز ہوتا ہے اور جب اس کو سینٹی میٹرز میں کرتے ہیں تو یہ 10 raise to power minus 8 سینٹی میٹرز ہو جاتا ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے ہمیں given ہے اور ہمیں required کیا ہے کہ آپ نے کیا find out کرنا ہے you have to predict avogadro's number اب ہم چلتے ہیں اس کے solution کی طرف ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں دو چیزیں چاہیے number one is volume and number two is the distance distance between the ions distance ہمیں given ہے volume کہاں سے آئے گا وہ density سے آئے گا اب آپ کو پتا ہے کہ density اور mass اور volume جو ہے یہ تینوں آپس میں related ہوتے ہیں mass per unit volume volume جو ہے وہ density ہوتی ہے اور اسی طرح density جو ہے آپ اس کو ادھر لے آئیں تو آپ کے پاس volume لیکن اب density basically density is equal to mass per unit volume اور volume is equal to mass over density یہ تو basic formula ہے لیکن ہمارے پاس density موجود ہے volume چاہیے لیکن mass جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو پہلے ہم mass جو ہے اس کا find out کریں گے تو mass کیسے نکلے گا مجھے lithium fluoride کا formula mass چاہیے ہوگا lithium ہوتی ہے 7 یا پھر اگر اس کو more accurately دیکھیں تو 6.939 یہ آپ کو predictable میں اور پہلے 20 کے تو کم ات کم آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے lithium is 7 normally ہم 7 لیتے رہے ہیں چھوٹی classes میں مجھے 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 mass آگیا ہے mass of lithium fluoride اب ہمارے پاس mass نکل آیا ہے تو اس کو ہم اس کی density سے divide کریں گے اس formula کے تحت تو ہمارے پاس کیا نکل آئے گا اس کا volume نکل آئے گا تو volume is equal to mass over density mass ابھی آپ نے نکالا ہے mass is equal to 25.9374 grams per mole اور density آپ کو question کی statement میں given ہے 2.65 gram per centimeter cube یہ گرام گرام سے cancel out ہو جائے گا اور اس کو جب آپ divide کریں گے تو آپ کے پاس volume کے units آ جائیں گے 9.788 centimeter cube per mole یہ آپ کے پاس پہلی چیز آگئی volume جو کہ ہمارے پاس ہم نے شروع میں پڑا تھا کہ ہمیں volume چاہئے اور distance چاہئے تو volume ہم نے نکال دیا distance ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنے required number کی طرف بڑھیں گے اب اگر question کی statement آپ کو یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کی structure is cubicle وہ ایک cube کی شکل میں جو ہیں وہ exist کرتے ہیں تو اب ہم suppose یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو volume ہمارے پاس نکلا ہے 9.788 cm cube یہ ایک cube کی شکل میں موجود ہے اب اس cube سے مجھے اس کی ایک edge length چاہئے cube کی مجھے ایک side کی length جونسی ہے وہ چاہئے تو میں اس کا cube root لے لوں گا تو میرے پاس اس کی edge length چاہئے اس کی power میں 3 لکھتے ہیں تو وہ اس کا cube بن جاتا ہے this is x cube تو اب مجھے اگر x کی value چاہئے تو میں اس کا cube root لے لوں گا تو میرے پاس x کی value آ جائے گی یہ اس سے cancel out ہو جائے گا تو یہ x cube کی value میرے پاس given ہے 9.788 cm cube لیکن مجھے اس کی ایک side کا edge length چاہئے 1 edge length تو میں اس کو اس کے لئے اس کا cube root لے لوں گا تو میرے پاس اس کا answer آ جائے گا 2.139 cm یہ اس کی ایک side کی ایک edge length جو ہے میرے پاس وہ آ گئی ہے اب یہ suppose کریں یہ ایک edge length تھی جس کا میرے پاس جو ہے یہ length جو ہے basically 2.139 آ گئی ہے اب اس length کے across میں نے find out کرنا ہے ہے کہ number of lines جو ہیں وہ کتنے موجود ہیں اب وہ کیسے بتا لگے گا 2.139 cm کے درمیان اگر یہ suppose کریں اس کو اب اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ میں نے جو ایک line draw کی ہے for example یہ 2.139 cm ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہر ایک cm کے distance سے میرے پاس یا ہر آدھے cm کے distance کے اوپر میرے پاس جو ہے وہ lines موجود ہیں تو یہاں سے لیا یہ اگر 1.5 cm کا distance ہے تو ایک میرے پاس یہاں پر دوسرا یہاں پر پھر ہر .5 کے بعد میرے پاس lines جو ان سے ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پہ اگر 2.139 یہاں پہ کر یہ ختم ہو رہی ہے تو میں کہوں گا جی میرے پاس آدھے cm کے distance سے جو موجود تھے تو میرے پاس 5 lines جو ان سے ہیں وہ موجود تھے اسی طریقے سے میں نے کیا کیا بسکلی اس سے divide کر دیا اس کو اگر میں 0.5 سے divide کروں تو answer میں میرے پاس 4 point something آئے گا this would be 4 تو اسی طریقے سے میں اس overall پوری length کے distance کو divide کر دوں گا دو lines کے درمیانی distance سے تو میرے پاس number of lines جو ان سے ہیں وہ کو آ جائیں گے number of lines if equal to edge length divided by distance between ions اب edge length جو مینے نکالی that is 2.139 cm and the distance جو کہ ہمیں given تھا اب یہ cm میں ہے تو ہمیں 2.01 angstrom given تھا تو ہم نے اسی لئے اس کو شروع میں ہی cm میں convert کر لیا تھا 2.01 into 10 raise to power minus 8 cm تو یہاں سے میرے پاس number of lines جو ہیں وہ نکل آئیں گے number of lines number of lines are equal to to 1.064 into 10 raise to power 8 یہ میرے پاس number of lines آئیں ہیں کس میں in one edge length ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس پورے کا پورا cube موجود ہے تو اب ہمیں چاہیئے کہ اس پورے cube میں کتنے ہوں گے تو میں اس پوری value کا جب cube لے لوں گا تو میرے پاس پورے cube کے اندر number of lines نکل آئیں گے یہ ایک edge length کے اندر اس کے lines تھے اب ہم نکال دیں گے اس کو اس کے پورے کے پورے cube میں تو پورے کے پورے cube کے لئے ہم کیا کریں گے total number of lines total number of lithium and fluoride ions جن سے ہوں گے in the cube ہمارے پورے cube کے اندر جس کو ہم نے زیون کیا تھا وہ ہوں گے اس کی ایک edge length میں موجود جتنے تھے اس کا cube root لینے تو جب cube root نہیں اس کا cube لینے لے لوں گا اس کی power 3 times اس کو multiply کروں گا تو وہ answer آ جائے گا 1.204 into 10 raised to part 24 ions یہ میرے پاس آگئے lithium fluoride کے ions کو کیوپ کے اندر اب ابھی بھی ہمارا avogadros number وہ نہیں نکلا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو lithium fluoride ہے اس کے اندر ایک avogadros number ہوگا lithium اور ایک avogadros number ہوگا fluorine کا یہ دونوں مل کے 2 avogadros number basically بنا رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو divide کریں گے ایک lithium fluoride کے اندر ایک کیوپ کیسٹل کے اندر ایک avogadros اس کا ہوگا اور ایک avogadros اس کا ہوگا اس کا جب ایک mol ہم لیں گے تو ہمارے پاس یہ total جو ہے ions آئیں ہیں تو ایک ion کیسے ہوگا تو ہم اس کو divide کر دیں گے 2 کے ساتھ divided by 2 تو اب جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ ہمارے پاس avogadros number کے برابر ہوگا تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم نے avogadros number کو prove کیا کہ avogadros number اسی کے equal ہوتا ہے through crystalline solids یہ ایک technique تھی جس کی مدد سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کا جو avogadros number ہے وہ ایک fix quantity ہے اس کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا summarize کر دوں سب سے پہلے ہم نے ہمیں دو چیزیں چاہیئے تھی volume and distance volume ہم نے نکالا density سے اور distance جو ہے ہمیں given تھا اس density سے آپ نے mass نکال لیا اور mass کے through آپ نے volume اور distance کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے total number of ions نکال لیے ایک cube کے اندر کیونکہ ہمیں shape اس کی given تھی انہوں نے کہا ہوا تھا mention کر دیا تھا کہ this is a cube تو اس کے cube کی ہم نے ایک edge length نکال لی اور پھر اس کا واپس cube لے کے total number of ions نکال لیے اور یہ ہی total number of ions کو جب 2 سے divide کیا کیونکہ اس میں دو طرح کی ions سے لیتھیم اور فلورین تو ہمارے پاس ایک کے ions آگئے جو کہ افغادلز نمبر کے equal تھے تو یہ ہمارا اس chapter کا last topic تھا اور ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمارا chapter بھی ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے chapter number 5 کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے جو کہ ہے about atomic structure atomic configuration اور different اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں which is very easy but interesting تو یہ ہمارا تھا آج کا topic غیر قید کی ممتع ہیں é Kontonds